کہ اگر جمعہ کی نماز جو ہے وہ کسی کی رہ جاتی ہے چھڑ جاتی ہے کسی بھی طرح سے تو وہ کیا پھر جو زہر ادا کرے گا تو زہر ادا کرنے میں مددہ وہ زہر کی نیت کر کے پڑھے گا اور زہر پڑھے گا کیا کرے گا جہاں اگر کسی کا جمعہ نکل جائے تو پھر تو اس کے قائم مقام زہر ہے پھر تو تمام رکعتوں میں زہر کی ہی نیت ہوگی اور زہر کے چار فرض جیسے ہیں ادا کیا جائیں گے لیکن اگر کوئی جمعہ ادا کر رہا ہے تو اس میں جتنی بھی رکعتیں ہیں چاہے سنت ہیں فرض ہیں نفل ہیں سب میں جمعہ کی نیت ہوگی اب زہر کے نیت نہیں کریں گے بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اس لیے میں نے اس کی مزید وضاحت عرض کر دی کہ وہ جمعہ کے جب دو فرض ادا کرتے ہیں تو نیت کرتے ہیں کہ دو رکعت نماز فرض جمعہ کی اور پہلے کی اور جو بعد کی سنت ادا کرتے ہیں ان سب میں زہر کی نیت کر لیتے ہیں یہ زہر نہیں ہے جس پر جمعہ فرض ہے اس پر تو زہر فرض ہے ہی نہیں تو لہذا تمام رکعتوں میں جمعہ کی ہی نیت کرنی ہوگی اور اسی طرح جب زہر پڑھے گا تو بھی جمعہ کی ہی نیت کرے گا نہیں جو زہر پڑھے گا وہ تو زہر کی نیت کرے گا جمعہ کے دن جس کا جمعہ کے دن جمعہ نکل گیا تو اب اس کیلئے زہر ہے اب جمعہ ہی نہیں اصل میں بس جو جمعہ کی نماز ادا کر رہا ہے جمعہ کی نماز تو تمام رکعتوں میں جمعہ کی نیت کرنی ہوگی اور جو زہر کی ادا کر رہا ہے اس کی تمام رکعتوں میں زہر کی کرنی ہوگی چاہے جمعہ کا دن کا اعتبار نہیں ہے جس نماز کو وہ ادا کر رہا ہے جمعہ کو ادا کر رہا ہے تو جمعہ کی نیت زہر کو ادا کر رہا ہے تو زہر کے نیت اچھا اور پھر ایک اور کوششن یہ بار بار کوششن آیا ہے کہ یہ ہیر ڈریسر ہیں نائی کی جو دکان ہوتی ہے سیلون یہ جائز ہے یا نجائز ہے بارہا کوششن یہ آیا ہے دیکھیں اس میں تو ہم نے بارہا جواب بھی بارہا ہی دیا ہے کہ جس چیز کو شریعت نے ناجائز و ممنوع قرار دیا ہے وہ کام کرنا بھی ناجائز و ممنوع اور اس کی روزی بھی قصب خبیث کہلاتی ہے یعنی لینا منا ہے اور جو کام فی نفسی جائز ہے یعنی حرام کے درجے تک نہ پہنچا ہو اگرچہ مکروع تنظیحی کے درجے تک ہو جیسے کہ انگلیش اسٹائل کے بال کاٹنا اس کو فقہان نے مکروع تنظیحی قرار دیا ہے مکروع تنظیح اس فیل کو کہتے ہیں جس کا ارتکاب گناہ تو نہیں ہوتا لیکن شریعت نے پسند نہیں کیا تو یعنی ممنوع چیزوں کے علاوہ جتنا بھی فیل کرے گا اس کی روزی بلکل حلال اور وہ فیل کرنا بھی اس کا ہم جائز کہیں گے تو جو حرام فیل ہے اس کی روزی حرام جو جائز فیل ہے اس کی جائز جہازہ مطلقا یہ نہیں کہہ سکتے کہ نائی کا پیشہ ہی مطلقا حرام ہے ایسا نہیں ہے اچھا میں ایک چیز یہ دیکھتا ہوں جب مسائل کا حل بیان ہوتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو مسائل سے مسائل نکلا کرتے ہیں اور جتری تواتر سے اگر کوئی زیادہ کوششن آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تفصیل طلب اس پر بحث کر لی جائے گفتگو کر لی جائے اس حوالے سے اگر جس طرح اس کام میں جتنی بھی یعنی مقروح تحریمی کی حد تک اگر کوئی کام ہے یا حرام تک کہ اگر کوئی کام ہے اگر اس کے لیے کوئی وہ ایک غیر مسلم نڑکا رکھ لیتا ہے یا کوئی غیر مسلم کو رکھ کر اس کو دیتا ہے مطلب اس کا کام اوور آل ایک ڈسرب نہ ہو متاثر نہ ہو ورنہ ایک کام تاثر ہو جائے گا کہ فلان جگہ پر یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا اس صورت میں ٹھیک رہے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کسی کو نوکر رکھ رہا ہے تو ایک نیسے بات ہے کام بھی یہی سپورت کر رہا ہے اس اعتباس سے تو ایک قابل گریفت ہوگا کہ ممنوع کام کے لیے ممنوع چیز کے لیے اگر کافر کوئی نوکر رکھا تو برحال ممنوع تو ہے ورنہ تو اس کے لیے تو صرف یہ نائی کا پیشہ ہے کیوں خدا نخواستہ کوئی مسلمان شراب بیچنا چاہے کہ کرسن کو رکھ لے کہ آپ شراب بیچتے رہے باقی حلال چیزیں خود بیچے تو یہ اس کے یہ علت نہیں ہوتی ہے لہٰذا مطلب جو ممنوع ہے اس کو ممنوعی رکھا جائے گا اور اس میں میں یہ بھی ارز کر دوں کہ اس میں زیادہ زیادہ درجہ مکروع تحریمی کا ہے حرام کا درجہ ہے ہی نہیں کیونکہ یہاں پر جو بھی چیز منع کی گئی ہے وہ قیاسن منع کی گئی ہے اس کے صرحاتن کوئی وعید یا اس پر نصے قطعی وعید نہیں ہوئی اور میں وضاحت ارز کر دوں کہ داڑی شہید کرنا یا خشخشی کرنا یہ بس قصف خبیص میں آئے گا باقی میرے نالج میں کوئی ایسی چیز نہیں آتی جس کو میں کہوں کہ وہ مکروع تحریمی کے درجہ تک پہنچے ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام میں حسنات احمد حسن بول رہا ہوں جی اٹلی سے اٹلی سے ہاں جی جی اچھا حسنات صاحب یہ بتائیے وہاں آج عید ہے یہ یہاں پہ عید ہو چکی آج اچھا اور سنا ہے کہ شایدنگ لینڈ میں کل ہو رہی ہے یورپ میں کل ہو رہی ہے باقی یورپ میں نہیں یورپ کے بیشتر حصوں میں آج پڑی جا چکی ہے عید اچھا اچھا ٹھیک صحیح اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے توسط سے ایک تو کیو ٹی وی ماشاءاللہ یہاں کے علاقوں میں بہت زیادہ معروف ہے الحمدلہ یہاں ہمارے علماء کی پہنچ بہت ہی کم ہے اور وہ اتنا زیادہ نہیں ان علاقوں تک پہنچ باتے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس انگلینڈ تک ہی محدود رہنا چاہیے ہمارے حالانکہ باکستانی بھائی کافی یورپ کے اندور دراز علاقوں میں بھی رہتے ہیں جی ہاں بہت بڑی کمینٹی ہے ان کی طرف بھی توجہ دی جانی چاہیے ٹھیک تو یہ ہمارے لئے بہت بڑا آسر ہے کیو ٹی وی تو اس لئے میں اس ساتھ رکھا حوالہ لیتے ہوئے آپ سے دو قیشنز کروں گا جو کہ بہت ہی امکورٹنٹ ہیں اچھا پہلا قیشن یہ ہے کہ یہاں کچھلی میں خاص طرف پٹالین جو لوگ ہیں یہ بچے سے دے کے بڑے تک اور وہ ہمیں نہ چاہتے ہو بھی سننا پڑتا ہے کیوں کہ ان کو فیز کرتے ہیں تو میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے بچے سے لے کر بڑے تک آپ کا سوال پلئر نہیں ہے کیا بچے سے لے کر بڑے تک عورت ہو جوان ہو مرد ہو بچہ ہو بڑا ہو سب لوگ خوشی ہو یا غمی تو یہ خدا کو گالی دیتے ہیں اچھا اور ایسی گالی دیتے ہیں جو ناقابل بیان ہے اچھا خوشی میں بھی اور غمی میں بھی دکھ میں بھی سکھ میں بھی ہر لمحے وہ گالی نکالتے ہیں خدا کو اچھا اور دوسری بات جو میں منشن کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم جو چیزیں یہ کھانے پینے کی سٹورز وغیرہ سے لیتے ہیں تو ان میں ہمارے عام پاکستانی بھائیوں کو مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ان کے انگریڈینس میں کونسی چیزیں حلال ہیں اور کونسی مہین ٹھیک ہے صحیح صحیح آپ کو اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں سلام علیکم جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم آپ کی کال میں شامل کرتا ہوں ایک مختصر سے وقفے کے بات لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں چاہیں گے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم جی کون صابر کہاں سے بات کر رہے ہیں میں حیدر آباد حیدر آباد غالباً حیدر آباد دکن سے تھی اور لائن ڈاپ ہو گئی کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم اسلام علیکم جی وعلیکم السلام شاہد بات کر رہا ہوں لاہور سے جی شاہد صاحب مجھے مفتی صاحب سے دو سوال پوچھنے تھے جی جی پہلا تو سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کا پروگرام چلتا ہے کام شریعت اس میں انہوں نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ وہ عورتیں جو آئی بروز بناتی ہیں ان پہ فرشتے لانت دیشتے ہیں مگر وہ عورتیں جو اپنے مرد سے اجازت لینے اس میں کوئی کباہت نہیں اچھا اس دورے میں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو مرد بنواتے ہیں جن کی کافی گن ہی ہوتی ہیں جن مردوں کی کافی گن ہی ہوتی ہیں آئی بروز وہ جو بنواتے ہیں ان کے برے میں کیا حکم ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ایک سوال یہ تھا کہ منت کا جو روزہ ہوتا ہے منت کے روزے میں کہ کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جس کے گھر سے آپ نے پہلے کبھی کھایا ہو افتاری آپ اس کے گھر سے نہیں کر سکتے افتاری آپ نے کرنی ہے تو اس کے گھر سے کرنی ہے جس کے گھر سے پہلے کبھی کچھ نہ کھایا ہو اچھا اس کے بارے میں ہوڑے میں ہوڑے ایک اور چھوٹا سوال ہے کہ جس طرح زکاة کا ایک مسئلہ ہے جس طرح مثال کے طور پر میرا بھرہ بھئی زکاة کرتا ہے ٹھیک ہے اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور زکاة کے وہ جو پیسے ہیں وہ پیسے میں اپنی استعمال میں لے آتا ہوں تو اس کے بارے میں کیا وہ حکم ہوگا بلکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب سوالات کافی ہو گئے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارکہ کے بارے میں سوال تھا کہ کیسی ہے تو لومہ نے اشارت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داری مبارکہ گھنی ہے نہ بہت زیادہ طویل نہ بہت زیادہ مختصر اور بہت خصورت بال ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داری مبارکہ میں چند ہی بال سفید تھے باقی سیاہ داری ہے آپ کی ریش مبارکہ اور ایسی ہے کہ جس کو دیکھنے سے بہرحال ایک عجیب نورانیت اس میں سے چھلکتی بھی نظر آتی ہے اور پھر وہ نبی کریم کا نورانی چہرہ اور اس سب چیزیں جب مجموعہ ہو جائے تو پھر کس کو تاب ہے کہ اس چہرے پر نگاہ ڈالے ایک بہن نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو کیا وہ جگہ خاص جس جگہ دیکھا ہے وہ نصیب میں ہوتی ہے مقرر ہوتی ہے تو ہاں جی یہ چیزیں افسر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقلال مقرر ہوتی ہیں اور اس میں بس یہ اصول یاد رکھئے کہ بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں اس میں آدمی کوئی قدرت و اختیار نہیں ہوتا اور اس میں انسان اپنے کسی فعل سے اللہ تعالیٰ کی کسی فیصلے کو بدل نہیں سکتا صحیح ویسے نہیں بدل سکتا لیکن اس میں ایک فیصلہ شدہ چیز ہوتی ہے تو وہ پھر گویا کہ مقرر ہے پہلے سے جیسے موت کے وقت جہاں پر مقرر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو جس مقام پر اس نے مرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے وہاں پر کوئی کام مقرر کر دیتا ہے اور وہ شخص خود اس مقام پر چل کر جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس لئے بہت سے مقامات مقرر ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جنہوں حسین بورو بمبی سے حسین بمبی سے جی میرا سوال ہے کہ یہ عیسیٰ میں صفاب کرنا جائز ہے اور درگاؤں کی زیارت کرنا یہ حدیث اور قرآن شریف کی روشن میں کہاں سے ثابت ہے اور نام محمد عویس رکھنا صحیح ہے یا محمد عویس عویس ہوتا ہے یا عویس عویس نام ہوتا ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب یہ کہ پوچھا تھا کہ کچھ غیر مسلم ہمارے پاس بعض اوقات آتے ہیں اور کسی نیک کام کے لئے بظاہر ہم سے چندہ طلب کرتے ہیں تو ان کو دینے کی شرح حیثیت کیا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا کوئی مسلمان مستحق موجود ہے یا نہیں اگر مسلمان مستحق موجود ہے تو پھر غیر مسلم کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ پہلے مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اس کی امداد کی جائے گی بالفضل اگر مسلمان ہے آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے مسلمان کو دینے کے باوجود بچتا ہے پھر اس غیر مسلم کے خیل کو دیکھا جائے گا وہ کس کام میں اسے صرف کرے گا اگر تو بالفضل انسانیت کی خدمت میں صرف کر رہے ہیں غریبوں کی امداد کیلئے کوئی چیز بنا رہے ہیں تو باقاعدہ اس پر ثواب مرتب ہوگا چاہے وہ اس میں غیر مسلم کو ہی رکھیں کیونکہ انسانیت کے ناتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ ہر تر جگر کے ساتھ اگر آپ اچھا سلوک کریں گے تو اس میں بھی آپ کے لئے ثواب ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ کافر بہرحال ایک انسان تو ہے اس کے گرہ آپ امداد کرتے ہیں تو انشاءاللہ ثواب بلے گا ایک کالش حامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تسلیم صاحب غلام محمد من میرٹ میرٹ سے جی فرمائیے ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ الہاج محمد عویس رضا قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور ناظرین شامل کرتے ہیں پروگرام میں جی اویس بھائی جی بہت شکریہ نبی صدو علیہ کی بھی بہت زیادہ فرمائش ہے جی ہاں وہ میں کل پڑھا ہتھا وقت کی کمی کے باعث زیادہ اشعار نہیں اسے کہ اس کے اس لئے اب اس کو پڑھتا ہوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ اللہ یا نبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ یا نبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ ویلال البارکات كل من صلو علیہ ویلال البارکات كل من صلو علیہ اللہ نبی حاضرین اعلموا علم اليقین نبی حاضرین اعلموا علم اليقین أن راب العلمین اول من صلاح علیه المراب العلمین وجب صلاح علیه یا نبی صلوالی سلوات لا علیه ویناب بارکات كل من صلاح علیه ویناب بارکات كل من صلاح علیه نبی محضر نبی خیر البشار ما له شق القمار وغزل سلم علیه ما له شق القمار وغزل سلم علیه اللہ 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 شمس و توہاں تم پہ کرو درود شاہ پہ روز جزاں تم پہ کرو درود دا پہ جملا ملا تم پہ کرو درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک طرف آدائے دین ایک طرف خاص دین ایک طرف خاص دین بندہ ہے تنہا شہاں تم پہ کرو درود کردو اردو کو تباہ سیدو کو روبرا اہلے بھی لاتا بھلا تم پہ کرو درود کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہوں میں تم پہ حدا تم ہو میں تم پہ حدا تم پہ کرنے درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ شاپی او نافی ہو تم کافی او واپی ہو تم زد کو کر دو دعا تم پہ کرنے درود تم ہو جواد کری تم ہو رہو اوپو رہی بھیک ہو داتا عطا بھیک ہو داتا عطا بھیک ہو داتا عطا تم پہ کرنے درود ہم نے خرق میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کوئی سر بنا تم پہ کرنے درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دا من میں آ تم پہ کرنے درود بے ہونر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑو درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ نبی ذکر عرس ذکره يحوی النفوس نبی ذکر عرس ذکره يحوی النفوس المصور والمجوس اسلموا على يده المصور والمجوس اسلموا على يده اللہ 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 عزیز جسم حسین اور حسن سول والحسن ثم الحسین للنبی ریحانتین فاطمہ قروة عیم جدهم صلو علیہ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے منع کر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی والحسن ثم الحسین للنبی ریحانتین فاطمہ قروة عیم جدهم صلو علیہ یا نبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وَيَنَا لِلْبَارَكَةِ قِلُّمًا صلو علیہ وَيَنَا لِلْبَارَكَةِ قِلُّمًا صلو علیہ ماشاءاللہ ایک مختصر سا پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وَالَيْا لِلْبَارَكَةِ قِلُّمًا سلام جی کون اور کہاں سے بات کریں میں لائن ڈروپ ہو گئی ہے ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم سلام علیکم